السلام علیکم ڈیئر فرنس آج ہم ایکسرسائز 1.2 جیم سٹیوٹ 8 ایڈیشن اس کے دو قویسٹنز کریں گے جو کہ کچھ سٹوڈنٹس کے لئے مسئلہ کرتے ہیں ایک قویسٹن نمبر 5 ہے اور قویسٹن نمبر 6 ہے 1.2 ایکسرسائز 8 ایڈیشن آف جیم سٹیوٹ تو یہ دو قویسٹنز آج ہم نے اس لیکچر میں سولف کرنے اس کے علاوہ یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں مین تھیم جو ہے وہ ٹائپ سا فنکشن ہے اس میں آپ کو کوئی گراف دے گا اور پوچھے گا یا گراف دے گا یا آپ کو فنکشن دے دے گا پوچھے گا کہ یہ بتاؤ یہ پاور فنکشن ہے یا پولینومیل ہے یا الڈجبرک فنکشن ہے یا ٹرگنومیٹرک فنکشن ہے کون سا فنکشن ہے یہ آپ نے بتانا ہے مین تھیم یہی ہے اس میں ایکسرسائز میں تو اس کے لئے ٹائپس کے لئے تو سب کوئی پتا ہوتا ہے کہ الڈجبرک فنکشن کون سا ہے ٹرگنومیٹرک کون سا ہے لگریتھمک جو ہے وہ کون سا ہے ایکسپونینشل کون سا ہے پاور فنکشن کون سا ہے یہ تقریبن سب سٹوڈنٹس کو پتا ہوتا ہے جسٹ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے پولینومیل پہ تو میں کوشش کروں گا کہ پولینومیل پر الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں تو بس اس ایکسرسائز میں جو مین کوئیسنز ہیں جو امپورٹنٹ کوئیسنز ہیں وہ کوئیسن نمبر 5 اور کوئیسن نمبر 6 ہی ہے میری نظر سے تو میں ان کوئیسنز کو سولف کرا کے پھر ہو سکتا ہے کہ پولینومیل پر ایک ویڈیو بنا دوں اور یہ 1.2 کو ہم وائنڈ اپ کر دیں گے ٹھیک ہے تو چلیں سٹوڈنٹس ہم بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کا کوئیسن نمبر 5 آپ کے پاس ہے کہ find the domain of the function ہم نے ان functions کی domain find کرنی ہے دونوں questions میں 5 میں اور 6 میں اور ہمیں اس نے question دیا ہوا ہے جو function دیا ہوا ہے ffx equals to cause x by 1 minus sine x جیس ٹوڈنٹس تو یہ اس نے ہمیں ایک function دیا کہ آپ نے اس function کی domain find کرنی ہے obviously یہ ایک trigonometric function ہے تو trigonometric function کی domain ہم نے find کرنی ہے آپ نے simply وہی concept جو پچھلا میں دیتا آ رہا ہوں کہ آپ کا جو denominator ہے وہ 0 نہیں ہونا چاہیے اسی condition پر آپ نے چلنا ہے ٹھیک ہے تو ادھر سے ہمیں کیا پتا چلا کہ x جو 1 minus sine x ہے اس کا denominator domain کے لیے اس کو 0 نہیں ہونا چاہیے اگر یہ 0 ہو گیا تو anything by 0 infinity undefine ہو جائے گا ہمارا function تو ہم نے function کو define رکھنا ہے اس لیے اس کو ہم نے 0 نہیں ہونے دینا جب اس کو 0 نہیں ہونے دینا تو اس کا مطلب sin x کو ہم نے 1 نہیں ہونے دینا کیونکہ یہ دیکھیں sin x اس طرف لیا ہے اور یہ 1 ادھر رہ جائے گا تو sin x does not equal to 1 اب simple سا concept ہے کہ sin function جو ہے آپ کا 1 value کب دیتا ہے یعنی کون سے angle پر sin کی value 1 ہوتی ہے تو سب کو پتا ہے 90 degree پہ 90 degree پہ یہ sin inverse 1 کر لیتے ہیں 90 degree پہ آپ کا sin function کیا دیتا ہے value 1 دیتا ہے تو ہم کیا لکھیں گے ہمارا x does not equal to x ہمارا pi by 2 نہیں ہونا چاہیے ہمارا x جو ہے اس function کی domain کیلئے pi by 2 نہ ہو یعنی 90 degree نہ ہو اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا صرف 90 degree نہ ہو باقی جو angle ہیں ان پہ یہ satisfied ہوگا نہیں pi by 2 میں اس کی period ایڈ کر کے اس کا period sign function کا sign function کا period کیا ہوتا ہے 2 and pi اس کا period ہوتا ہے pi 2 pi sorry اور اس میں n ایڈ کر کے n ایک integer ہے n 1 n belongs to integer n ایک integer ہے 0 ہو سکتا ہے minus 1 ہو سکتا ہے minus 2 ہو سکتا ہے plus 1 اور 2 ہو سکتا ہے اب یہ confusion کہ یہ ہم add کیوں کرتے کسی بھی function کی جب ہم domain find کرتے ہیں اگر وہ trigonometric ہے تو ہم اس period add کیوں کرتے ہیں دیکھیں آپ کا sign function 90 degree پہ آپ کو value کیا دے گا 0 پہ 0 90 degree پہ value آپ کو دے 1 یا اس کو simply آپ ایس سمجھ لیں کہ اگر 0 degree ہے اور یہ آپ 90 degree ہے 180 degree ہے اور 270 degree ہے اور پھر backward 360 degree ہے تو 90 پہ 1 دے گا پھر آپ ایک revolution اور لے آئیں اسی جگہ پر یعنی 360 میں 90 add کر کے دیکھیں 450 آئے گا یعنی 360 کے بعد یا 2 پائی کے بعد sign function کی value پھر 1 نا جائے گی یا وی سیم آ جائے گی 90 پہ 1 تھی پھر آپ ایک چکر لگا کے آئیں گے تو پھر وی 1 ہی رہے گی یعنی ہمارا sign function priority دکھا رہا ہے اپنی values کو repeat کر رہا ہے تو یہ جو ہے ہمارا x کیا نہیں ہونا چاہیے pi 2 نہیں ہونا چاہیے اور 2 n pi بھی نہیں ہونا چاہیے pi 2 plus 2 n pi نہیں ہونا چاہیے اس میں اگر میں 0 put کرتا ہوں تھوڑا ساپ کو sketch مزید دے دیتا ہوں اگر میں 0 put کروں اس سارے میں 0 put کروں تو یہ سارا کیا ہو جائے گا n equal to 0 تو یہ سارا 0 مطلب ہے x pi 2 نہیں ہونا چاہیے اگر 1 put کروں x does not equal to pi 2 plus 2 pi تو یہ ہو جائے گا 2 into pi plus 4 pi 5 pi 2 بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارا ٹھیک ہے ہمارے پاس 5 pi 2 بھی نہ ہو جتنے بھی put کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ کون سے value پہ یہ ہمارا function undefine ہو رہا ہے تو امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ in x کی values پہ یہ کیا ہوتا جائے گا کیوں کیونکہ sin function in values پہ 1 دے گا اور 1 minus 1 0 ہو جائے اس کی domain لکھتے آم اس function کی domain ہمارے پاس کیا ہوگی لکھنے کا طریقہ دیکھ لیں کہ x such that x belong to rail آپ کا x ہے وہ rail میں سے کوئی بھی number ہو لیکن and x does not equal to pi by 2 plus 2 n pi pi by 2 plus 2 n pi آپ کا x rail میں سے جو مرضی آجائے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ x یہ نہیں ہو چاہیے where n belong to integer جس میں n جو ایک integer ہے آپ کا x جو مرضی ہو ریل میں سے لیکن یہ نہ ہو یہ کیوں نہ ہو کیونکہ اس پہ ہمارا function کیا undefine ہو رہے تو یہ deeply میں اس کو سمجھا دی ہے سب کچھ تو ہم question number six پہ جلتے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہے question number six میں اس نے function دیا ہے one by one minus 10x یہ آپ کا f x ہے تو اس function کی آپ نے دومین فائنڈ کرنی ہے concept یہ one minus 10x zero نہ ہو means 10x 10x کیا نہ ہو does not equal to one اب 10x one نہ ہو اگر one ہو جائے گا one minus one zero one by zero undefine ہو جائے گا دوسری بات یہ جو function ہے یہ undefine خود بھی undefine نہ ہو سمجھ آگئی آپ کو بات اگر یہ undefine ہو گیا تو کیا ہو گا اس سے one by one minus infinity آپ اس کو solve ہی نہیں کر سکتے تو مطلب ایک تو یہ کہ 1 minus 10x zero نہ ہو یعنی 10x 1 نہ ہو اور دوسری بات ہم کیا کریں گے 10x 10x does not equal to infinity یعنی آپ 10x وہ undefine نہ اگر undefine ہوگا تو دو condition کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے اور انہی کو لے کے چل نا تو اس کو سمجھیں کہ 10x 1 value کب دیتا ہے یعنی x کی value کیا نہ ہو x does not equal to x does not equal to 10 inverse 1 اب x کون سی x x پہ 1 value کون سی x پہ کون سی angle پہ 1 value دیتا ہے تو پائی بائی 4 پہ 10 کی value کیا ہوتی ہے 1 ہوتی ہے پائی بائی 4 نہیں اس میں اور بھی آپ نے period کیا ہوتا 10 کا پائی ہوتا ہے تو n پائی آپ نے ایڈ کر دی نا اس میں یہ ہمارا x یہ نہ ہو ٹھیک ہے باقی جو مرضی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس کو دیکھیں x undefine کس function پہ ہوتا ہے یعنی x جو ہے undefine value کون سی angle پہ 10 آپ کا 10 آپ کا undefine ہو جاتا ہے تو 90 degree پہ کیسے ہوتے 10 x کیا ہوتے سائن x بے cause x اس کا مطلب ہے کہ 10 x ہمارا undefine نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ cos undefine نہ ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ 0 نہ ہو ٹھیک ہے تو cause x 0 نہ ہو cause x کون سے angle پہ 0 ہو جاتا ہے cause 90 degree پہ 0 ہو مطلب ہمارا x جو ہے وہ pi by 2 نہ ہو تو just pi by 2 نہ ہو ہمارا main function تھا یہ اپنے ذائر میں رکھنا ہے کیونکہ 10 pi by 2 kis equal ہوتا ہے infinity undefine ہو جاتا ہے آپ کو function pi by 2 b now is period plus n pi یہ b now to domain کیسے لکھیں گے x such that x belong to rail سارے rail number لیا but آپ x does not equal to pi by 4 plus n pi یہ بھی نہ ہو ایسا بھی نہ ہو کہ pi by 4 plus n pi and x does not equal to اور یہ بھی نہ ہو کیونکہ ادھر بھی ہمارا 10 function کیا ہوتا undefine ہو جاتا pi by 2 اور n کیا ہے n belong to integer یہ سارے کی اس function کی domain ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ دو question سمجھ آگئے ہوں گے تو comment section میں ضرور بتائیے کہ ان کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے ہے کہ یہ نہیں ہے اگر کوئی question پوچھنا ہو تو پھر بھی آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس کو answer کیا جائے